شمبن گل کی پریس کانفرنس نے بھارت کے کچھ فینز ایسے ہیں جو بابا رازم سے ہیڈ چاہتے ہیں بابا رازم کو ہیڈ دیتے ہیں ان کے بھئیہ مرچیں لگ چکی ہیں اور مرچیں کہاں پہ لگی ہیں اب سب کو پتا ہے حالانکہ میں رات کو ویڈیو بنانے والا تھا میں نے کہ سوچا یار صبح ہی اٹھ کے بنائیں گے شمبن گل نے ایسی کیا بات بول دیا کہ بھئیہ بہت سارے بھارتی جو ہیں میرے پیارے پیارے بھائی ہیں جن کو مرچیں لگی ہیں دیکھیں ہم تو مرچیں نہیں لگتی یار آپ کو کیوں مرچیں لگ جاتی ہیں یار اس بندے نے یہی بولا ہے کہ یار بابا رازم جو ہے نا وہ اس وقت دنیای کرکٹ کا نمبر ون بلے باز مانا جاتا ہے اور ہے بھی ٹیسٹ میں بھی اچھی بلے بازی کرتا ہے ٹیسٹ کا بھی اچھا گھلاری ہے ٹی ٹوئنٹی کا بھی بھئیہ شمبن گل نے بول دیا ہے دیکھیں یار ہم لوگ کہتے ہیں کہ بابا ٹی ٹوئنٹی کا گھلاری نہیں ہے لیکن شمبن گل نے اپنے شبد میں جو بیان جو ہے وہ جاری کی ہے بھئیہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ بابا رازم ٹی ٹوئنٹی کا بھی اچھا بلے باز ہے جب جب پاکستان کو رنج کی ضرورت ہوئی ہے بابا رازم نے کر کے دیئے ہیں لیکن ہم فینز ٹھیک ہے نا ہم فینز کسی ایک کھلاری کی بیڈ ایننگز آ جائے تو بھئیہ ہم کریٹی سائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو نکال دو ٹیم سے اس کو فارے کر دو اس کو کپٹینسی سے نکال دو یار دیکھیں ایک بڑا پلیئر ہی دوسرے بڑے پلیئرز کو جانتا ہے شبنگل کتنا بڑا پلیئرز ہے ٹھیک ہے نا ابھی وہ ینگ ہے ٹھیک ہے اور اس نے بابا رازم کے بارے میں جو شبد بول دی ہے دیکھیں اچھی بات ہے کسی کھلاری کے لیے اچھے شبد بولنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی حوصلہ اس کو بھی موٹیویٹ مل جاتا ہے کہ یار میرے بارے میں ایک دوسرا بڑا کھلاری اتنے اچھی الفاظ بول رہا ہے تو اس سے اس سے ہی کیا ہوتا ہے اس کا حوصلہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا اور بلند ہو جاتا ہے اور وہ ا اچھ مچھی پرفارم کرتا ہے دیکھیں ویراد کولی کا جب فارم نہیں چل رہا تھا نا میں آپ کو اب بتاتا ہوں تو بابا رازم نے ایک ٹویٹ کیا تھا کوئی بات نہیں اچھے برے دن آتے رہتے ہیں بابا رازم نے یہ بولا تھا ٹویٹ میں ٹھیک ہے نا تو ویراد کولی نے بھی بھئی بابا رازم کے لیے کچھ ایسے شبد نہیں بولے اس کو کریٹی سائز نہیں کیا ویراد کولی بھی اس چیز کو لے کر مان چکے ہیں کہ بابا رازم دنیا کے نمبر ون کھلاری ہے تینوں فارمنٹ کا اچھا کھلاری ہے تو بھئی تو اور میں کون ہوتے بابا رازم کو کریٹی سائز کرنے والے ایک ششان میں آتا ہے سپورٹ سیاری والے ٹھیک ہے نا میں نام نہیں اس کا لینا چاہتا لیکن جب دماغ میں گصہ آتا ہے تو بھی لینا بڑھتا ہے وہ بندہ اتنا گھڑیا انسان ہے نا کہ بھئی ہر وقت ٹرولنگ ہر وقت ٹرولنگ ہر وقت ٹرولنگ دیکھیں پاکستان اور بھارت کے کھلاری آپس میں پیار بانڈ رہے ہیں اور ایک یہ ہے اور یہ ہے کہ میں اس کو کیا بولوں تو بھئ بابر کو زمبابر بولتا ہے کبھی بابر کو کہتا کہ اس طرح نپال کے اور بھئی آپ تیری آنے والی نسل میں بھی بابر جیسا کوئی مجھے بتائیں ٹھیک کیا کبھی پاکستان کے فینز نے ویراٹ کو بولا ہے ایسے ویراٹ کے پتہ کتنا فینز ہیں پاکستان میں اسی سنوی پرسنگ فین ہے نا پاکستان میں ویراڈ کولی کے ٹھیک ہے نا تو بابر کا بھی بانڈ رائے جو بابر آزم نہیں چلے یار اتنا زیادہ یار سونگ ہوا دو انچ دو انچ گیند ہردک پانڈیا کا حالانکہ ہردک پانڈیا کا گیند میں نے آج تک بول کبھی اتنا سونگ ہوتا ہوا نہیں دیکھا میں نے اپنی لائی میں جب سے میں کرکٹ کو فالو کر رہا ہوں اس دن جو بابر کو گیند آیا نا اندر کی طرف یار وہاں پر دنیا کا جتنا مزید بڑا کھلاری ہوتا چاہے ویراد چاہے ریکی پونٹنگ جیسے کھلاری سچنٹر ڈول کر جیسے کھلاری بھئیہ سب آؤٹ جو ہو جانے تھے وہ بال اتنا خوبصورت تھا اندر کی طرف جو آسونگ ہوا وہاں پہ بابر آزم کیا کر سکتے تھے مجھے بتائیں بابر آزم نے یار پاکستان کی ٹیم کو نوے نمبر سے لاکر پہلے نمبر پہ کھڑا کر دیا یار اس بندے نے یار اس بندے نے اتنی زیادہ اچیمنٹ حاصل کر لیا پاکستان کی کرکٹ اسٹری میں کوئی نہیں کر سکا یار آج تک جس طرح کی اس بندے نے اچیمنٹ حاصل کیا یار دیکھیں انیس شتک لگا چکا ہے ہنڈرڈ میچز میں یار مجھے بتائیں کونسا ایسا پاکستانی کھلاری ہے ٹھیک ہے جس کونسا ایسا پورے ورنڈ میں یار ایسا کھلاری یار جس نے سو میچ کھیل کر انیس شتک لگائے ہوں کوئی نہیں ہے یار ایسا کھلاری کوئی نہیں ہے یار گوگل پر سرچ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا کوئی نہیں ملے گا یار بابر کے سوا مت کرا کریں یار کرٹی سائز یار ایک انیس کو لے کر یار پاکستان کے ابھی میں میڈیا کو دیکھ رہا تھا یار وہاں پہ بھی کچھ ایسے فین سے جو کہہ رہے تھے بابر نے یار یہ کر دیا یار دیکھیں ایک انیس آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کبھی کبھی آپ کو ہار سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے اور بھارتی میڈیا پر آپ جو ہے ہلہ گلہ مچا کے رکھا ہوا نا تو بھئی امرجنگ ایشیا کپ میں بھی ہم نے نا لیگ میٹ میں پاکستان کی ٹیم کو بھئی ہم نے ون سائڈڈ میں شکست دی تھی یاد ہوگا ابھی دو ماہ کی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فائنل میں کیا ہوا تھا کتنی بری ہار ملی تھی نا بارتیا ٹیم کو تو بھئی ابھی بھوپا میں مات رہے ہیں ابھی فائنل آنے دیں فائنل تو ہم تو اورداز کر رہے ہیں ہم تو بھئی دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم فائنل میں آئے ایک اور بڑا ٹاگرہ دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے ہم تو چاہتے ہیں پاکستان یاد مقابلہ پاک بارت کا مقابلہ ہو اور جو بھی ٹیم جیتے بھئی جو اچھا کھیلے گی وہ جیتے گی تو جو لوگ بابر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا بھئی باز آ جائیں باز ان کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہے نا بابر آزم میرا فیوریٹ بابر اینڈ ویرات بھئی جو بابر اینڈ ویرات کے بارے میں غلط بولے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بابر آزم اس کی ٹیم بھی نمبر ون پر ہے کوئی باز نہیں ایک دن برا جگیا تو اگلا دن اچھا بھی آئے گا اور پاکستان نے تین چار چینجنگ کر دی ہیں بھئی پاکستان سری لنکا کو پھوڑے گا ضرور آج میری ویڈیو دولوڈ کر کے رکھ لیں جاؤ میں نے پرڈکچن کر دی ہے تو بھائی یہ تھی اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر رہے گا آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو بھی آپ سے پھر بھی لیں کہ تب تک کے لیے آپ لوگ نے اپنا رکھنا ہے خیال اور ہمیں دنی ہے اجازت گوڈ بائی